السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور یہ جو خبر ہے وہ کسانوں کے لیے اہم کیوں ہے کیونکہ کسانوں کا سارا سال کا انحصار جو ہے وہ تین فصلوں پر ہوتا ہے جس میں گنہ ہے دھان کی فصل ہے اور گندم کی فصل ہے تو گنے کا جو ریٹ ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جو ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ چار سو روپے ہے اور چار سو روپے ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں ریٹ چار سو روپے مقرر کیا گیا ہے میکمہ خوراک کی جانب سے پچیس نومبر سے کریشنگ سیزن کا آغاز کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا یعنی کریشنگ سیزن جو ہے وہ پچیس نومبر سے اس کا آغاز ہوگا اور جو ملز کریشنگ سیزن نہیں سٹارٹ کریں گی یعنی کہ اس کا آغاز نہیں کریں گی تو گنے کی خریداری نہیں کریں گی تو ان ملز کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور کس طرح سے عمل میں لائے جائے گی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دس لاکھ روپے جو کہ بڑا جرمانہ ہے دس لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ بھی یومیا یعنی روزانہ یعنی کہ یومیا دس لاکھ روپے انہیں جرمانہ آئیت ان پر کر دیا گیا ہے پچیس نومبر سے آغاز ہوگا اور جو بلز نہیں سٹارٹ کریں گی ان کے خلاف جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور یہ جرمانے کی جو سزا ہے کافی سخت سزا ہے دس لاکھ روپے یومیا بڑی سزا ہے اب ہوگی کیونکہ کسان جو ہے وہ سارا سال انتظار کرتے ہیں اور اس پر بڑی مینط ہوتی ہے گنے کی جو فصل ہے اس پر اچھا خاصہ کسانوں کی ایفرٹ ہوتی ہے اب بات کریں گے کہ سرکاری جو ریٹ ہے وہ امکان کچھ یہ ہے کہ پجتر روپے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ریٹ میں اور اب صورتحال یہ ہے کہ پندرہ فی من کے ساب سے پجتر روپے سے اضافہ کیا گیا ہے جو بتایا جا رہا ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے مارکٹ میں اس میں یہ ہے کہ پندرہ روپے مزید چیلی کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے اور ایسے صورتحال وہ اب جو میکمہ خوراک ہیں کیونکہ میکمہ خوراک کی ہی ذمہ داری ہے تو میکمہ خوراک کی جانب سے پندرہ روز میں ففٹین دیز یعنی پندرہ روز میں جو ہے وہ کسانوں کو جو ادائیگی ہے اس کے حوالے سے بھی احکامات تمام ملز جو ہیں ان کو جاری کہے گئے ہیں کہ پندرہ روز میں کسانوں کو جو پیمنٹس ہیں ان کی وہ ادا کی جائیں کیونکہ پیمنٹس کے حوالے سے کافی تشویش کسانوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے اکثر جو ملز مالکان ہیں ان کی جانب سے ملز کی جانب سے جو کسان ہیں ان کو گنے کی جو ادائیگی ہے گنے کی جو ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور کسان جو ہیں وہ چکر کارتے رہتے ہیں بھکے کھاتے رہتے ہیں ملز کے لیکن وہ ان کو پیمنٹس ہیں وہ ادا نہیں ہوتی ہیں تو جو ملز مالکان ہیں وہ بھی سننے بھئی بڑے سخت احکامات ہیں پجاب کومیٹ کی جانب سے پندرہ روز میں کسانوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ ادا کی جائے گی اور جو ملس ادا نہیں کریں گی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی مقدمات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا جرمانے پہلے میں نے آپ کو بتا دیئے کہ جرمانے تو آئید ہوں گے تو کسانوں کے لیے بڑی صبح صبح یہ جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بڑی اہم خبر ہے کسانوں کے لیے کیونکہ کسان جو ہیں وہ سارا سال انتظار کرتے ہیں جیسے میں نے آخاز میں ویڈیو کے بتایا کہ کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ذرات سے وابستہ ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ ستر فیصد عبادی کا جو ذریعہ معاش ہے یا پیسٹ فیصد عبادی کا کم سے کم بھی کریں تو پیسٹ سے ستر فیصد عبادی کا جو ذریعہ معاش ہے وہ ذرات سے ہی وابستہ ہے اور ذرات کو ریڈ کی ہنٹی بھی سمجھ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو تین فصلیں گندم گناہ اور دھان دھان کی فصل ابھی کسانوں نے جو ہے وہ اسے کٹائی اس کی ہوئی ہے اس کے بعد اب گندم کے جو فصل ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی کاشت کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے بلکہ اب جو گنے کی فصل ہے ان کی کسان جو ہیں وہ کافی پریشان تھے کہ کب ہوگا آغاز کریشنگ سیزن کا تو ان کے لئے بڑی خبر اہم خبر کہ پچیس نومبر سے اس کا آغاز اور جو ملز نہیں اپنا آغاز کریں گے اس کا کریشنگ سیزن کا فوری طور پر کمپلین وہاں کے ڈسٹرک گورنمنٹ کو کریں وہاں کی سلی انتظامیہ کو کریں محکمہ خوراک کو کریں محکمہ خوراک کے دفتر جائیں انہیں بتائیں تو محکمہ خوراک فوری طور پر کاروائی کرے گا اور اس پہ اگر آپ نہیں بھی کمپلین کرتے ہیں محکمہ بقاعدہ طور پر تمام پجاب کے چھتیسیز لاکھ جو ڈپری کمیشنرز ہیں ان کی جانب سے میٹنگز کی گئی ہیں اجراس بلائیا گیا ہے اور اس حوالے سے خود ڈسٹرک گورنمنٹ وہ ایکٹیو رہے گی جو ملز نہیں کریشنگ سیزن کا آغاز کریں گے ان کے خلاف بھاری جرمانی یعنی دس لاکھ یومیا ان ملز کو ادا کرنا ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ خبریں تھیں جو شیئر کرنی تھی کریشن سیزن کے حوالے سے تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ جو اگریکلچر کے حوالے سے جو نیوز ہیں جو لیٹس نیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہواب کو اسی طرح دیتے رہیں گے پھر وقت کے لئے اتنے بہت شکریہ اللہ حافظ